پیدا کیا ہے تو عبادت کا ترجمہ صرف نماز نہیں عبادت کا ترجمہ صرف رکوع سجدہ قیام نہیں عبادت کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی ہم نے انشاءاللہ بدافت کرنی ہے اور یہ بات ذہن شین فرمائے انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے لئے پیدا کیا یہ دونوں مخلوقیں جنات اور انسان ہیں یہ مقلب مخلوقیں اللہ نے بنائی ہیں ان سے پوچھا جائے گا اور پوچھا کس طرح جائے گا یہ سمات ہے یہ شنوائیاں ہیں بنائیاں ہیں اور یہ ہاتھ جو دل ہے قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے توجہ رب فرمائے لہم قلوب اللہ یفقہو نبیہا ان کے پاس دل ہیں سوئیتے نہیں ان کے پاس آئی ان آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہیں سنتے نہیں تو یہ شنوائیاں اور کان اور بنائیاں اور دل اور آڑ یہ جتنا نظام ہیں کس مقصد کے لئے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے سماتے ہیں یہ سب کے بارے میں پوچھا جائے گا حضرت امام بخاری رحم اللہ نے جو باب قائم کیا ہے سب کا حسابوں کا تیرا قول کیا ہے تیرا فعل کیا ہے تو اصل بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ وہ عبادت شہ کیا ہے سب سے پہلی یہ بات ذہنشین فرمائے وَمَا هُوَ الْعِبَادَةَ یہ حاکم اور ملازم کا جو تعلق ہے عبد الرحب کا جو تعلق ہے وہ غلام اپنے مالک اور حاکم کی جو اس نے تابداری کرنی ہے اس کا نام ہے یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے اب اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان تمام کو قبول کرنا عمل کرنا اللہ رہ سے بلائن کہنا یہ عبادت کہلائے گی اس میں نماز بھی ہے اس میں ذکات بھی ہے اس میں حج روزہ بھی ہے اس کے اندر فرمہ وضاری ہیں ساری میں ذرا پھو اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں قرآن مجید نے فیصلہ کیا ارشاد ہے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ فیصلہ کیا اللہ نے قَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے وَبِالْوَالِدِينَ اِحْسَانَ ساد والدین کا معاملہ شروع کر دی ہے ان کے ساتھ احسان ورعود کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا فرمان ہے عبادت بھی اس کی کرنی ہے اور ماں باپ کا احترام کرنا ہے احسان کرنا ہے اس کی پھر وضاحت فرمائی ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْهِمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کو اُف تک نہیں کہنا باب بوڑا ہے ماں بوڑی ہے انپڑ ہیں جاہل ہیں بڑے رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے حکم کیس کو دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عمد کے نام پیغام دیا جا رہا ہے وہ شایق الحدیث ہے بڑا ماسٹر ڈگری اس کے پاس ہے بڑا پڑا لکھا ہے لیکن فرمائی ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا جھڑکنا نہیں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْهِمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا ماں اور باپ دونوں کا گاڑی میں لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے اب باپ ہارے گیا اب بے کا والدین نے دونوں کا ذکر کیا ہے ماں باپ دونوں کا تذکرہ کیا ہے یہ ماں اور باپ ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کرنا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کو کتنی بات کرنی ہے جو عمدہ کریم خلاصہ کلام ہے اس انداز سے ان سے بات کرنی ہے جس دور میں ہم مدینہ یونسٹی پڑھ رہے تھے اور شایر محمود فائد مارے جو استاد سے بیسر کے بہت بڑے سکالر تھے یہاں پہنچے تو بڑے عدیب بھی تھے خطیب بھی تھے اور بڑے سکالر تھے ماشاءاللہ اور کئی فرون میں ان کو اللہ نے محارت دی تھی جہاں ان آیات پہ پہنچے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمانے لگے آخری بات جو اللہ نے فرمائی ہے وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا سارے کام آپ نے کیا اگر آپ نے یہ دعا نہ کی تو پھر بھی آپ اس کام سے فارق ہیں دعائیں بھی کرنی ہیں کیا دعا ہے اِرْحَمْهُمَا اس میں بھی تنسریہ کسی گئے ماں باپ دونوں اس میں شامل ہیں تو گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر اگر آپ نے ماں باپ کیا تو وہ بھی عبادت ہوگی اگر آپ نے قیام کیا وہ بھی عبادت ہوگی اگر آپ نے ریاضت کیا تو وہ بھی عبادت ہوگی اللہ کا کہنا جتنا مانتے جاؤ گے حتیٰ کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے جب آدمی نفل پڑتا ہے عبادت کرتا ہے پھر عبادت نے اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں میں اس کا مو اور زبان بن جاتا ہوں مطلب کیا اس کا اتنا تابع داری کرتا ہے اپنے حاکم اور مادک اور خالقی پھر اس کی زبان بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتی ہاتھ نہیں اٹھتا اور قدم بھی نہیں اٹھتا جس جس کام کی اللہ نے اس کو حکم اور اس کی تعمیل کے لیے زبان چلے گی اس کے حکم کے مطابق ہاتھ اٹھے گا اس کے حکم کے مطابق پاؤں چلے گا اٹھے گا قدم اس کے حکم کے مطابق تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس عبادت کے خاتے میں جائیں گے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُو لِيَعْبُدُو نِي میری عبادت میری فرما مزاری میرا کہنا مانے اور بات اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ کا کہنا نہیں ماننا رسول پاک کا کہنا نہیں ماننا تو وہ کس سائٹ پہ جائے گا اس کا سارا سلسلہ ترہا گورت فرما لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَىٰ سِرَادِ مُسْتَقِيمِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ رہنمائی فرماتے ہیں جو آپ کا فتوہ ہے رہنمائی ہے فرمان ہے فیصلہ ہے وہ سارا سیدھا جنت فرداؤس کو جاتا ہے راستہ تو کوئی آدمی میں ایک کو اس کی رضاحت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو گھروں میں ہم سمان لے جاتے ہیں بی بی کے لیے بچوں کے لیے والدین کے لیے خیش و اقرباہ کے لیے جو گھر میں افراد ہوتے ہیں تو کیا اس کا ہمیں کوئی عجر ملے گا نبی کریم علیہ السلام جتنا صدقہ کرتے ہونا کسی پہ اتنا عجر ملے گا تو اللہ کا کہنا مان کر اگر آپ نے گھر بچوں کے لیے بی بی کے لیے والدین کے لیے کوئی سمان سمان کو شلسلہ کیا ہے پروڑ لے گئے اور کچھ چیزیں لے گئے اس کا عجر ملے گا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اپنا گھر بی بی کے ساتھ ازدواجی تعلق قیم کرتا ہے اس کا بھی عجر ملے گا پوچھنے والوں نے پوچھا در یہ کیا مطلع ہے کیوں وہ آدمی جنسی تعلق قیم کر رہا ہے بی بی کے ساتھ اپنا وہ تعلق قیم کر رہا ہے اس کو عجر کو ملے گا تو امام اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی خواہش اگر کسی اور جگہ پوری کرو دیکھو سزا کتنی بلدی ہے یہ اللہ کا حکم سمجھ کر آپ نے اس کے حق ادا کرتے ہیں اس میں نا یہ میری بی 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 ہے میں اس کے ساتھ جنسی تعلق قیم کرنا ہے اللہ کا حکم ہے رسول پا کا فرمان ہے اس کا مجھر ملے گا حتیٰ کہ امام اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا کہ اگر بی 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 موار ہو جائے تو اس کو کھانا کھلائیتے ہو تو کمانے کا الگ ملے گا کھلانے کا الگ ملے گا ایک حدیث میں جس سے بزاحت ہے کئی دفعہ آدمی کھاتا 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 کھانا وہ لکمہ آسے گر جاتا ہے لکمہ گرا و اٹھانے کا عجر الگ ملے گا مقصد کیا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرنا یہ سارا تیرہ عبادت کے خاتے میں چلا جائے تو عبادت کا ترجمہ صرف نماز روضہ نہیں ہے وہ تو ہے ہی نماز تو پڑھنی ہے روضہ بھی رکھنا ہے زکاة دینی ہے عج کرنا ہے لیکن غلام جس طرح اپنے حاکم کی تابداری کرتا ہے اس طرح اپنے تابداری کر کے دکھانا ہے اللہ تیرہ یہ حکم ہے تیرہ یہ فرمان ہے تیرہ یہ فیصلہ ہے لہٰذا میں اس فیصلے کے سامنے چونچ رہ نہیں کر سکتا میں بالکل جس طرح جنابی ابراہم اللہ نے فرمائے اسلم قال اسلم تن لرب العالمین جناب میں تابدار ہو کتنا تابدار ہو اگر انہ نے فرمائے ہجرت کرو ہجرت شروع کر دی کبھی کہا تو اپنے بیٹے کو زبا کر رہا بیٹے کو زبا کرنے شروع کر دیا اور کہاں ہیں وہ اور کہاں ہیں وہ سمجھا رہی ہے باپ کہاں ہیں جنابی ابراہم کہاں تھے فلسطین میں اور بیٹا کہاں ہیں حرم جہاں بنا ہوا ہے بست حرام وہاں ہیں ماں بیٹا اور اشاد بار میں آ جا رہا ہے کہ جاؤ جا کر اپنے بیٹے کو زبا کرو انی ارا فی المنام انی ازبہوکا فندر مازا تراؤ ذرا گو پھر فرمائیں قرآن نقشہ پیش کیا ہے کہ بیٹے کو بٹھا کر کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی ازبہوکا فندر مازا تراؤ تو بیٹا کا جواب دیتا ہے یا ابتفعل ما تؤمر یا ابتفعل ما تؤمر ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلم وطلہ للجبین نادینہ این یا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ انہاں کذانک نجز المحسلین اسلامتو لرب العالمین اس کی فضاحت کیا ہے انہاں صلاتی ونوسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین یہ ساری عبادت ہے میری نماز اور میری قربانی حتیٰ کہ میرا مرنا اور جینا یہ سب کچھ اللہ کے لئے جب زندہ رہو اللہ کے لئے تو اسی لئے نا دعا کی تھی جناب عمر فاروق نے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے پاک پیغمبر کے شہر میں فی بالدی کا اللہ اس شہر میں بالد رسول میں مری موت ہے وشہادتن فی سبیلی کا اور مجھے شہادت ہے موت بھی شہادت کیا ہے اور بالد رسول کیا ہے ایک حدیث میں بیانت ہے رسول پاہ نے فرمایا خواہش کرو کوشش کرو حالات پیدا کرو کہ میری موت مدینے میں آئے اور چاہیے کہ اس کو مدینے میں پیورنا جائے کیوں؟ امام الانبیاء جب اٹھیں گے صحابہ ساتھ اٹھیں گے تو وہ مدینے میں جب مرہ اور فوت ہوا وہی رسول پاک کے ساتھ اٹھے گا جب محشر ہوگا اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا لِوَاُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ جب اٹھیں گے تے لِوَاِ احمد میرے ہاتھ میں ہوگا تَحْتَهُ آدَمُ وَمَنْ سِبَا جنابِ آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم سارے لوگ میرے جنڈے کے نیجے کھڑے ہوں تابداری کرنے والوں اللہ کے حکم کی فرما مرداری اور کہنا ماننے والے جو لوگ ہیں سارا کھاتا عبادت میں جائے گا تو مدہ اور غرض و غایت بیان کرنے کے یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِعَبُدُونَ کا مقصد یہ ہے کہ صرف عبادت نماض روضہ قیام سے رات نہیں ہے اللہ کے ہر حکم میں تابداری کرنی ہے جس طرح غلام کرتا ہے تابداری وہ کہنا مانتا ہے اور وہ جو اس کا فرمان جاری کرتا ہے حاکم اس کا مالک اس کے تابداری کرتا ہے اب اندازہ فرمائیں میں اس کی بزیر طرح وضاحت کرتا ہوں میرے بچے طرح دور سنیں قرآنِ مجید میں جو علوم فرامین اللہ نے جاری فروایا ہے اس کے دو حصے ہیں کچھ احکام ہیں جن کو بولتے ہیں عوامر کچھ منہیات بات کی سمجھانی چاہیے آپ کو یہ آپ کی سوال آ جائے گا کچھ احکام ہیں جو اللہ نے حکم دیا یہ کام کرنے ہیں کچھ اللہ نے روکا یہ کام نہیں کرنے ہیں تو جو اللہ نے حکم دیا وہ کیا جائے عبادت ہوگی جو اللہ نے روکا ہے اس سے روکا جائے یہ بھی عبادت ہوگی نہ آدمی اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانے نہ جو اللہ نے روکا اس سے رکے تو وہ بھی مخالفت میں ہے یہ بھی مخالفت میں ہے وہ بھی عداوت میں ہے وہ بھی شیطنت میں ہے وہ بھی شیطنت میں میرے خیالunivers ہزارہ اور سوڑا سارہ آسان کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی بتای Figure حزب اللہ حزب الشیطان اللہ کا کہنا ماننے والے حزب اللہ میں داخل ہو جائیں گے اور اللہ کا کہنا نہ ماننے والے حزب الشیطان میں داخل ہو جائیں مانے والے تابداری کرنے والے رسول پاک اطاعت کرنے والے حضب اللہ اللہ کی جماعت اور پارٹی میں شامل ہو گئے مقبول ہو گئے سارے جو لوگ اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی اس سے زیادہ رکھو کھراب ہوتے رہے وہ حضب الشیطان میں چلے گئے اس سے زیادہ رکھو کھاٹا رہے ہیں ادراز پھر ضرورت فرمائے کچھ لوگ میں اس کی مزید وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کچھ اصول اور ضوابط اللہ نے بیان فرمایا ہے جس کو سمجھنا ذرا آسان ہے اور تھوڑا چی کوش کر لی جائے چار بنیادی اصول ہیں چار بنیادی اصول ہیں ایمانیات اور عبادات دونوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہیں اور یہ احکامات ہیں اللہ کی طرح سے ایمانیات اور عبادات ان دونوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہیں دو ہیں معاملات اور اخلاقیات ان دونوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہیں تو پاس ہونے کے لیے یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں اگر ایسے کرو گے تو یہ سارا خطہ عبادات میں چلا جائے اللہ کون ہے اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کہاں ہے اب کتنے لوگ کہتے ہیں جی بس یہ اصمان تو حد بسر کا نام ہے تو قرآن میں لکھا ہے اللہ عرش پر مستقی ہے رسالتیں ماں کے پاس ایک کیس آیا صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ میں نے ایک لونڈی ازاد کرنی ہے مومنہ تو آپ ارشاد فرمائے کہ میں اس کو ازاد کر دوں آپ نے فرمائے اس کو لاؤ میرے پاس تو لاؤ میرے پاس کا مفہوم یہ ہے کہ رسالتیں ہر جگہ حضر ناظر نہیں نبی پاک کے پاس وہ لائے لونڈی کو یہ جو نہ رہے کہ حضرت بے یہاں موجود اس پر حضر غور فرمائے صحابی لونڈی کو نبی پاک کے پاس لے کر آئے تو آپ نے پہلا سوال کیا کیا این اللہ بی بی یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے تو اس نے جواد دیا فیض سما اللہ تو آسمانوں میں ہے دوسرا سوال آپ نے من آنا بی 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 بین کون ہو وہ کہتی ہے انتا رسول اللہ آپ اللہ کی رسول ہیں ارشان میں انہا مؤمنہ ازاد کر رہی یہ مومنہ ہے عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ سم مستبا علی الارش اللہ ارش پہ مستبی ہے کس طرح مستبی ہے کوئی اس کی مماثلت نہیں ہے ہم اس کو نہیں جانتے کما یلیک و بجلالی سبحانہ وتعالی اس طرح اللہ ارش پہ مستبی ہے تو میں ارزی کر رہا تھا ایمانیات انبیاء کتابیں فرشتے یہ سارے یہ ایمانیات کا ایسا ہے حقوق ادا کرنے کا علم نہیں ہے معاملات کا پتہ نہیں ہے حرام کھاتا ہے جھوٹ بول یہ ساری زندگی جب آپ گزارو گے اللہ کے حکم کے مطابق تو پھر وہی بات آگی اللہ کی تاب داری اللہ کے حکامات جس طرح اللہ تعالی نے حکم دیا ہے میں جی اسی طرح کروں گا یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فتوہ ہے تو میں نے پھر اس کا ہی وضاحت کی ہے کہ کچھ اوامر ہیں کچھ منحیات ہیں جو رکنے والا ہے حدود تل کا حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں تو پھر اگر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تو پھر اگر ہے شاید مزا آج ہے آپ کو جو خامدہ اپنی بی بی کو ماں کہہ دیتا ہے تو کیس آیا رسالتِ معاو کے بعد جی وہ میرے خامدہ مجھے ماں کہہ دیئے اب رسالتِ معاو کیا جواب دیتے ہیں مجھے تھی اس بات کا پتہ ہی نہیں میں کہا جواب دوں اب وہ جگڑا ہو رہا ہے بی بی کا جگڑا خولہ بنتِ سالبہ کا جگڑا رسولِ پاک سے ہو رہا ہے وہ کہتی ہے اگر آپ کو نہیں بتا میں کیسے پوچھوں رسولِ پاک فرماتے ہیں اگر مجھے علم نہیں میں بتاؤں گیا یہ فیصلہ کر اللہ نے قرآن نادل کر کے جبریل امین کو بھیجا تو ان کا جگڑے کا فیصلہ کر رہا قرآن 28 سبا پارہ شروع ہوتا ہے قد سمع اللہ قول اللہ تجا دے لکا فی زوجہا اتشتقی اللہ ایسے ہوا پھر آگے اللہ نے وضاحت فرمائی جو لوگ اپنی بی بیوں کو ماں کہہ دیتے ہیں ان کو شرف نہیں آتی ان کو علم نہیں ماں کا انہوں نے ہوتی ہے بی بی کیا ہوتی ہے فرمایا ہے مو کہنے سے وہ بی بی ماں نہیں بنتی ماں ہیں وہ ہوتی ہیں جنہوں نے جنم دیا ہو تیبازیاں کون ہوتی ہیں جو ماں نے جنم دی ہے تیری سسٹر ہے کہ ایک ہی باجی ہے ایک ہی بہن ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ملے میں اور فرنٹ بوک میں کتنی باجیاں اور فرنٹ برایا ہوئے ہیں بائی کے ساتھ کوئی کلام نہیں یہ بد کلامیاں بد اخلاقیاں ساریاں اللہ تعالی کی نافرمانی میں جاتی ہیں تو مسئلہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ احکامات سارے اللہ تعالی کی فرماورداری کرنا جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کی فرماورداری کرتا ہے اس طرح کو عبد اپنے رب کی فرماورداری کرتا ہے ان تمام چیزوں کا نام عبادت ہوگا وہ آپ صدقہ کریں قول اچھا بولیں معاملہ اچھا کریں تعلق اچھا قیم کریں لیندین اچھا کریں میں اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ دور مسئلہ آسان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت کرنے لگے اسلام قبول کرنے لگے تو ساری باتیں ہوئیں میں اللہ کو عباد رسول کی بات مانوں گا سارے کام ہوئے تو نبی عباد نے فرمایا ایک ذرا بات اور کر لو کہ میں سارے مسلمانوں کے ساتھ عصرِ سلوک کروں گا اور ان کے ساتھ میں کیا کروں گا میں پیار کروں گا خیرخواہی کروں گا میری خیرخواہی ہوگی ٹھیک ہوگیا اور حضرت جریر فرماتے ہیں میں ایک دفعہ گھار آیا تو میرے غلام نے گوڑا خرید آوا تھا گوڑا بڑا عمدہ شاندار ہے میں نے پوچھا ہے کتنے کا خریدہ ہے تو کہنے لگے دو سو دن ہم کا خریدہ ہے کہنے لگے گوڑا تو مہنگ ہے وہ کہنے لگے انہوں نے بیش دیا میں نے خرید لیا ہے اب اس خیرخواہی کے جذبے کی بنیاد پر وہ ان کے گھر گئے تو کہنے لگے جی گوڑا آپ نے بیچا ہے ہاں جی بیچا ہے تو گوڑا تو آپ کو مہنگ ہے آپ نے سستا کوئی بیچا ہے کہنے لگے جی میں نے بیش دیا ہے تو سی پھر ہو پہہ دے دیو کہنے لگے سی پھر تین سو دے دیو کہنے لگے اور مہنگ ہے چار سو دے دو اور مہنگ ہے آٹھ سو درم دے کر آئے انہوں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے بیش دیا تھا آپ نے یہ کیوں ایسے کیا ہے تو فرمان لگے میں رسول پاک صاحب وعدہ کیا تھا ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا کوئی بندہ کھڑا کرے جیس کو پولہ سودہ بلا ہو اور نفع ہوا ہو اور ساتھ سی کو نقصان ہی ہو اور گھر جار کہے پاچی تو انہوں نے نقصان ہے پیسے پڑھو تو اٹھا کیمتی تھا یہ سارا انداز بیان کرنا ہے یہ اللہ کی عبادت کے کھاتے میں جائے گا اللہ نے حکم دیا ہے کہ خیر خواہی کرو کام و عسان کرو مرفت کرو تو جو کہہ دیا ہے انہ صلاتی و نسوکی و مہی آئی و مماتی لِللہ رب العالمین تو میں وزارش کرتا ہوں خواتین کے لئے اللہ نے اور مسئلہ سان کر دیا ہے کیا مطلب ہے حدیث کے در ذکرات ہے من صلت خمسہہ جو بھی بھی پانچ نمازیں پڑھیں و سامد شہرہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں احسنت فرجہ اپنے جسم کی حصت کی حفاظت کرے تریس شرطہ آسان ایک تھوڑی جی اوکھی ہے اطاعت بالہ خامد کی اطاعت کرے بیوی ہو اور خامد کی اطاعت کرے سبحان اللہ کہنا چاہیے اطاعت بالہ ٹبری ہو بیوی ہو ماشاءاللہ تو کرے خامد کی اطاعت تو امام اللہ میں فرمائے پھر موت کا انتظار کرے جب بریت اللہ طول جنت کے آٹھوں دروازیں کھلیں کوئی اس طرح کرے وہ بھی جنت میں جائے گا اس طرح کرے وہ بھی عبادت کر کے جنت میں جائے گا فرمامرداری کا نام ہے عبادت اللہ کی رسول کی احکامات کو اللہ راست والین قبول کر کے جو کام بھی کرو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ عبادت کے خاتے میں جائے گا ماں کا احترام کرو باپ کا احترام کرو حسن سلوک کرو مسافروں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ سید الانبیاء نے یہ بھی فرمایا تھا جو آدمی چاہتا ہے میری عمر بڑی ہو جائے مال بڑا آ جائے حلال زائل مال تو پھر کیا کرے حسن سلوک کرے سلوہ رحمی کرے تو یہ بھی عبادت پہ جائے گا کیوں سلوہ رحمی کی ہے اللہ نے حکم دی ہے اوہ یار سلوہ رحمی کریا کرو رسول پاک کا فرمان ہے سلوہ رحمی سلوہ رحمی کہاں سے جروع ہو دی ہے ماں باپ بی بی بچوں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ بوڑوں کے ساتھ دوسرے سلوک کرو یہ سارے فرامین جو اللہ نے دیئے ہیں اس کو عمل کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اللہ کا فرما بردار ہے اور ان سارے حکامات کو جس طرح اللہ نے من وعن فرمان جاری کی ہے اس کے اندر حیر پھر نہ کرے کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے رسول پاک کا فتوہ ہے دین اسلام کی تعلیمات ہے جو بھی ایسے کرے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے لبائے حمد اللہ اس کو نصیب فرمائے گا شفاعتِ رسول اللہ ان کو نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں محبوبوں میں لادلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو شمار فرمائیں گے اچھا اب جس کے ساتھ اللہ اتحاد کی وجہ سے اللہ پیار شروع کر دیتے ہیں اس کی بات سن لیں تو پھر معاملہ ختم کر دیں پھر ٹوٹی ٹو کر تو اٹھا تیار ہے انشاءاللہ باقی گلہ پھر کرانے ہیں جبریل امین کو اللہ تعالیٰ بلا کے فرماتے ہیں جناب جبریل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں فلان سے پیار کرتا ہوں نبی گلز ہوں لو جبریل صاحب کون ہے سید الملائکہ جبریل صاحب سید الملائکہ ہیں قرآن میں لکھا ہوئے مسنا و سلاسا باروبہ دو پروں والے فرشتے بھی ہیں تین پروں والے فرشتے بھی ہیں چار پروں والے فرشتے بھی ہیں تو سید الملائکہ چھ سو پر ہیں ان کو بلا کے اللہ فرماتے ہیں جبریل صاحب تو انہوں پتہ ہے میں فلان بندہ نے پیان کرنا وہ اندر جی بنتے نہیں پتا جبریل علیہ السلام سے بلائے کو علم نہیں تو رہبہ بسری کو سارا پتا پیروں کی بلیوں کو سارا پتا ہاتھ کی لکی رہے ہیں دیکھنے والوں کو پتا ہے کنی ہے لکی رہے ہیں تو اڑے آتے ہیں جب یاد یہ ہیں اے دو مگڑی ہوئی جی نہیں عمر کے لیے چھینجا ساتھ تو کس لئے بیان ہونا من ذہب الى رفع الى الراف فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ قَفَرَ بِمَا اُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم امام والنبیہ نے فرمایا جو بندہ ہاتھ کی لکی رہے ہیں اور فیصلے ہاتھ کے فیصلے کرنے والا نجومی کے سمکہ تیوے لگان والا سارے معنی اس میں آتا ہے اراف اس کے پاس جاتا ہے فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ جو اس نے کہا ہے اس پر تصدیح کر دیتا ہے فَقَدْ قَافَرَ بِمَا اُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ نے نازل کی ہے نا رسولِ سب کا کافر ہو گیا گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ کبھی اس کے پاس ٹکرے مارتا ہے کبھی اس کے پاس چلا جاتا ہے کبھی اس کے پاس چلا جاتا ہے ساری زندگی کو سلسل برباد کر لی تو عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ کا کہنا اور رسولِ پاک کا کہنا یہ ساری عبادات کے خاتے میں جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ اس کے رسول کا کہنا مانتے جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے سارے کم ہوتے جائیں گے جو آدمی نہ تو اللہ کا کہنا مانتا ہے نہ رسول کا کہنا مانتا ہے نہ حقوق ادا کرتا ہے تو پھر بعد بھی کہے گا کہ یہ میرا مسئلہ کس رحل ہوگا یہ بڑا مسئلہ مشکل ہو جائے گا مفہوم عام جو ہم نے پیش کی ہے عبادت کا مفہوم و ترجمہ وہ ہے اللہ کی تابداری ہر اعتبار سے اللہ نے کیا حکم دیا ہے میرے رسول کی اطاعت کرو میرے رسول کی فرما انداری کرو اطاعت بھی کرو اتباع بھی کرو اور رسول پاہ نے کیا فرمایا سلو کمہ رہے اگر نماز پڑی ہے تو پڑی کس طرح ہے اگر روزہ رکھا رکھا کس طرح ہے زکاة دیئے دی کس طرح ہے قیام کیا قیام کیا کس طرح ہے یہ ساری شروعت کے ساتھ جب کرے گا تو میں سمجھتے ہوں اللہ کے فضل کروں سے اللہ تعالی کا وہ عباد گزارت بندہ بنے گا اور اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرمائے گا تو بات یہی ہو رہی تھی جبریل امین تو اللہ فرماتے ہیں میں فلام بندے سے پیار کرو میرے ساتھ کیا حکم ہے جی تو بھی پیار کر اچھا جی پھر اور کیا حکم ہے میرے سارے آسمانوں میں اعلان کر کہ اللہ فلام بندے سے پیار کرتا ہے میں بھی پیار کرتا ہوں سارے اسے پیار کرو سارے آسمانوں پر دعیاں پہ جائیں اللہ جی فلام بندہ اللہ کا لارلہ محبوب بن گئے پھر وہ ساری باتیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یارک انہا سونا بندہ لگتا ہے نبازی یہ نور ہے دے سیرتے بردہ یارک درس بڑا سن دا ہے یہ اشراق بھی بڑھ دا ہے یہ ناشتہ بھی کردہ کرندہ ہے درس بھی سن دا سن دا یہ ساری باتیں پھر اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں میری تمنہ اور خواش ہے جتنے نورانی چہرے ہمارے بچے اور بھول بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بندہ بنائے رسول پاک لمبا قیام کر رہے ہیں پاؤں پہ ورم آگے ہیں اور سجدے پہ گرتے ہیں اور ہنڈیاں کے ابلنے کی آوازیں آ رہی ہیں تو مان جی نے پوچھا کیوں آپ کرتے ہیں آپ کو غلطی کوئی نہیں کسور کوئی نہیں اوالاکم عبدن شکورہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ کے ساتھ آپ نے مضبوط روابط مضبوط کرنے کے لیے کر رہا ہوں میری دعا ہے اللہ ہمارے سطر کی حفاظت فرمائے عزت کی حفاظت فرمائے اللہ یہ ہمارے نو انحال بچے جو ہیں ان کی جو مستقبل کے زندگی ہے اس کو خوبصورت بنائے اور اللہ ہم ایمان عمل صالح کی توفیق بخشے اور یہ جو موضوع ہے عبادت کرنا اور عبادت بندگی وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اگر بے بندگی جائے وہ پھر شرمندگی ہوگی کہنا پڑے گا یا اللہ مسئلہ یہ ہوا ہے ہم نے سعداد کی بڑوں کی پیروی کی انہیں ہمارا بیڑا گھرک کر دیا ہے ربنا غلبت علینا شکبت انہیں ہماری بدنصیبی غلب آگی بشیر آئے نظیر آئے درس ہوئے درس ہی صرف نہیں ہوئے ناشتے بھی ہوئے روٹیاں کھا دیاں درس ہوئے نعرے مارے مار مار کنارے ساری زندگی برباد کر کے تک گارہ آگے اللہ تعالیٰ پھر شرمندگی ہوگی وہاں کچھ نہیں بنے گا اوہ شرمندگی کے بچنے کے لیے بات سچی کرو سچ بولو الہسن کا دور ہے جی اوہ پاہی تو اڈینا لی تو اڈا پکا بھوٹ اے بڑے کتب وڑ کے بیٹھے چیڑے سارے نے بھوٹ دے جانگی ایک اوہ در لوڈیاں پاندھا لگا ہوں تھا میں جی سب تے مور لا آیا سارے در بیمار کے آگے ہیں ایک اوہ در اوہ پجہ لگا ہوں تھا جی ووٹ امانت او دیئے سوہم رہا دی پرشی میری جیب میں جیب میں جیب میں رکھی امانت جا کے آگے ہیں سمجھ آگے ہیں اے بھی ایک سوال میں رہا دی ووٹ پاک ہے امنا سنو آنڈا ووٹ امانت پرشی میری جیب میں ہے کھول رکھی ہے یہ شیطنت اور شر کو چھوڑنا چاہیئے اچھے کو اچھا کہو برے کو برا کہو سچی زبان استعبال کرو رب سچا رسول سچا شیطان کہے گا قیامت والے دن اللہ سچا تو اس کو چھوڑا رسول سچا اس کو چھوڑا میں جھوٹا بکواسی میری دعوت تو تم نے سارے معاملے کی فَلَا تَلُوْمُونِ لُوْبُواْنْفُسَكُمْ مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو سر پیٹ پٹاؤ آؤ میں نے بھی جہنم اچھتر کہا ہے تجھے میرے ساتھ آؤ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی خوبصورت نصیب فرمائے اللہ اپنا تارفہ میں نصیب فرمائے رسول پاک کی اطار نصیب فرمائے عبادت گزاروں میں اللہ ہمارا شبار فرمائے اسلام کی زندگی ایمان کی موت اللہ نصیب فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ مُعَسِفُورِ وَسْسَلَامُ الْعَلْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِ مَا شُبْحَانَ شَّابَ لِلَابِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِ سُبْحَانَ سِبْحَانَ ربzek مَا شَبْحَانَ اُبْحَانَ سُبْحَانَ اُبْحَانَ اے بڑا فارغ ہوتا ہے حَيْخَانَ اللہ تَالَهَنَا لَبْحَانَ خَرَابِ بَحَانَ بَحَانَ بے چھڑ دے نا چاہی دا ہمیں آتابی کر آمیں آریم شیستہ دیکھی ساپکا پر دواؤں دوسرا کے ساتھ سوابی دواؤں ستر دیکھنے سوابی دواؤں سا شروع کرو انشاءاللہ ایندہ ان دواؤں جو نیفت کی دواؤں آ رہا ہے ہمارے پاس دسوی برہان دینی کیلئے تشریف رہے ہیں ملک پاکستان کی مہنے جانے شخصیت چنال مختلف فدید اتشار پروفیسر دمتال محمد رحمہ محمد حفظ اللہ تعالی انشاءاللہ دسوی برہان انشاءاللہ فرمائیں گے اور انشاءاللہ جسہ وغیبگی سے ناچتے کا ایک کمام ہوتا ہے انشاءاللہ ناچتے کا بھی ایک کمام ہوگا انشاءاللہ دوسری میری گزارش ہے پچھلے پروگرام میں بھی بچے پیچھے شورت کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو بزارش کی تھی کہ بڑے کے پاس اگر بیٹھ جائیں خموش کروا دیا کریں یہ بچوں سے بھی بزارش ہے بیٹا آپ درست سننے کے لیے تشریف آتے ہیں جب آپ تھوڑی سے بھی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی درجوں آپ کی طرف ہو جاتے ہیں تو یہ مجلس کے اندر ایک بہتری بھی ہے کہ ہمارے شیطن و قرم وہ اپنی بات سنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث کی بات سنا رہے ہیں اور آپ اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو آج جب بچوں سے نمجونہ وعدہ دیتے ہیں کہ امشاہ کا وہ پورے پروگرام میں کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا کوئی کسی سے اشارہ نہیں کرے گا جب تک پروگرام کا آخری سواد نہیں ہو جاتا وہ اٹھ کر باہت نہیں جائیں گے ذرا پنا بچے جو نہ ہوتا ہے ہاتھ پڑا کر کے ذرا پنت اللہ سے وعدہ دیں پیچھے آمین آمین اپنے دین کے لیے پسند فرمائیں شیخ مہترم نے جو بیان کیا ہے بارہ سوال آپ اپنوار کی فکروں نے دیکھ گئے رہیں گے کہ صاحب کو جواب آتا ہو مسئلت اپنا دایا ہاتھ پڑا کرے گا وہ وعدہ کسی نے نہیں ہے انشاءاللہ شیخ مہترم انتخاب کر باف شیخ مہتر اپنا 계یر ماشاء اللہ مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے کونسی مخلوق کو مقدم کیا ہے اسلام علیکم ماشاء اللہ سوال نمبر تین قرآن مجید میں یاہیوہن ناس اور یاہیوہن نزین آمنو یہ دونوں کی استعمال ہوئے ہیں ان میں فرق کیا ہے سوال نمبر تین یاہیوہن ناس میں پوری جنیے کو اللہ تعالیٰ حادث کرتے ہیں اور یاہیوہن ناس میں صرف اہل امام کو نظر حادث کرتے ہیں ماشاء اللہ سوال نمبر پانچ جنت کے آٹھوں دروازے کس عورت کے لئے گھولے جائیں گے وہ کنے کاف ہیں سلام علیکم سلام علیکم اولاد کے لئے چال کام کرنیا ہے ایک اپنے کام کرنیا ہے اپنے کام کرنیا ہے نماز پڑھنا جو زیر پڑھنا اور باپڑھنا رہا سوال چال جائے گے کام کرنیا ہے ماشاء اللہ سوال نمبر چی کس بودہ اور کس بودھ شیطان سے کیا مراد ہے سوال نمبر چی سوال نمبر چی عبادت کرنے کی وجہ سے انسان کس درجہ پر پہنچاتا ہے سوال نمبر چی 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 سوال نمبر چی